بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ کی چھوٹی کمزوری حاملہ نہ ہونے کی وجوہات زندگی سے بڑی محرومی کا باعث بند سکتی ہیں آدم کے نرک و مرد اور عورت کو مادہ کہا جاتا ہے تخلیق کے دیگر مقاصد میں ان کی ایک بنیادی خوبی انسانی نسل کی بقا اور انسانیت کا تسلسل ہے میں شہر حقیقت اور عربی میں اکیم یا اکر کا لفظ استعمال کرتا ہوں بدخسمتی سے ہمارے موشرے میں ایک غلط فہمی ہے کہ بانجبن صرف خواتین میں پایا جاتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے بانجبن مرد اور عورت دونوں میں پایا جاتا ہے عام گفتگو میں بانجبن کو نہ مردی یا مردانہ بانجبن کہا جاتا ہے شادی شدہ جوڑوں میں شادی کے پہلے سال میں حاملہ ہونے کا 80 فیصد امکان ہوتا ہے جبکہ شادی کے دوسرے سال میں حمل کی کامیابی کا امکان ابتدائی 100 فیصد میں سے 10 فیصد رہ گیا ہے جبکہ شادی کے دو سال بعد باقی 10 فیصد جوڑے کو کسی قسم کی تبیہ امتعد کی ضرورت ہے سی قوت اور قوت کے عیب کا نام ہے جو تین قوتوں کا امتزاج ہے بانجبن ہو سکتا ہے جب تینوں قوتوں یا عمل میں سے کوئی بھی عیبدار ہو آج میں ان سب بیولاج جوڑوں کے لیے ایک نسکہ لائے ہوں جس کے استعمال سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ آپ ایک ساتھ رہ سکیں گے اور دماغ کی نیت پوری ہوگی آج نسکہ بہت آسان اور گھریلو نسکہ ہے یہ چیزیں 45 روپے میں دستیاب ہوں گی نسکہ بہت آسان ہے ہر عورت یہ کام کر سکتی ہے اس کے بعد آدھا چمچ کلنجی پورڈر اور آدھا چائے کا چمچ دارچینی پورڈر لیں آپ دونوں پورڈر کو گلاس میں ملا دیں اور اچھی طرح ہلائیں اس کے بعد آپ کو پانی کو عام طور پر تھنڈا ہونے کے لیے دو سے تین دن انتظار کرنا پڑے گا تب آپ کو یہ پانی استعمال کرنا پڑے گا آپ رات کو سونے سے پہلے اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں یہ پانی آپ صبح اٹھنے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ رات کو سونے سے پہلے یہ پانی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چار سے پانچ سنگ بھی کرنے کی ضرورت ہے اس نسکے کو پندرہ بیس دن استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھ جائے گی انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے ذہن کی نیت پوری ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں اللہ حافظ